نمسکار ساتھیوں میں ہوں سچین کمان نگم ایک بار پھر آپ کا لائی کلاس میں حالے کے سواگتے ہیں دوستو آپ آسا کرتا ہوں کیا بچے ہوں آپ کی سروات اچھی مٹھاس کے ساتھ نچی چائے کے ساتھ نچی کافی کے ساتھ میں اور میں سچین کمان نگم آکے بیچ میں اپس دیت ہوں بہت ہی اچھے بہت ہی سندر کوششن لے کر کے جو آپ کے لئے بہت ہی زیادہ ہیل فور ہو سکتے ہیں بڑھتے ہیں آگے کی طرف پھر لیتے ہیں پہلا کوششن آپ کے لئے پہلا کوششن یہ لیجئے گا پین اٹھا لیتا ہوں یہاں پھر لیتے ہیں انگلینڈ کی کرکٹ ٹیم سولے سال کے بعد پہلی بار دوہجار اکس میں کس دیش کے دورے پر جانے والی ہے دوستو آپ کے سامنے ہیں پہلا کوششن میں نے آپ کو یہ ہے جیسے کہ آپ جانتے ہیں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہاں پر جو آپ کوششن دیکھ رہے ہیں انگلینڈ کی کرکٹ ٹیم سولے سال کے بعد انگلینڈ کی ٹیم سولے سال کے بعد پہلی بار دوہجار اکس میں کس دورے پر جانے والی ہے دوستو دیکھ رہا کتنا ایک لمبہ سامنے ہو چکا ہے کہ انگلینڈ کی ٹیم پیچھے سولے سال سے اس دیش میں کھیلنے کے لیے نہیں گئی ہے لیکن اب جا رہی ہے کھیلنے کے لیے اور پہلا ٹیسٹ میچ وہاں پر کھیل سولے سال بعد ایک میچ سریج کھیلے جا رہی ہے تو دوستو یہ میسری کس کے ساتھ ہونے والی ہے کہاں پر ہونے والی ہے یہ آپ کو بتانا ہے چلے گا میں دیکھتا ہوں یہاں پر انگلینڈ کی کرکٹ ٹیم سولے سال کے بعد پہلی بار دوہجار اکس میں کس دیش کے دورے پر جانے والی ہے تو دوستو یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں پاکستان ہے آسٹیلیا ہے افغانستان ہے اور بنگلہ دیش ہے تینوں دیش آپ دیکھ سکتے ہیں یہاں پر آسٹیلیا کو چھوڑ کر کے باہر کی تینوں دیش ایسی آئی دیش ہیں اور مسلم کنٹرییاں ہیں تو دوستو یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں آنسر آپ لگا دی سکتے ہیں اگر دیکھا جائے تو انگلینڈ کی کرکٹ ٹیم سولے سال کے بعد اہلی بار دوہجار اکس میں کس دیش کے دورے پر جانے والی ہے تو آپ بتائیں گے پاکستان اوشٹلیا افغانستان بگلہ دیش تو دوستو اس کا رائیٹ آنسر آپ کا ہوتا ہے پاکستان جی چلیئے آپ بڑھتے ہیں آگے اور پڑھتے ہیں اس کے بارے میں کیا ہوتا ہے پاکستان آپ کے لیے سولے سال کے بعد پہلی بار انگلینڈ کی ٹیم پاکستان کے دورے پر جانے والی ہے سال 2021 اکٹوبر میں انگلینڈ کی ٹیم پاکستان کے دورے پر جائے گے اور تی ٹونٹی میچوں کی سیجھ کھیلے گی یہ دو میچ کراچی میں کھیلے جائیں گے پاکستان اور انگلینڈ کے بیچ پہلی تی ٹونٹی میچ 16 اکٹوبر کو اور دوسرا T20 میچ 15 اکٹوبر کو کناچی میں کھیلا جائے گا دوستو آپ دیکھ سکتے ہیں یہ 2021 میں ابھی ایک سال پہلے ہی اس کا چارٹ آپ کے سامنے آ چکا ہے ڈیٹ آ چکی ہے آپ دیکھ سکتے ہیں 16 سال کے بعد پہلی بار انگلینڈ کی ٹیم پاکستان کے دور پر جانے والی ہے سال 2021 اکٹوبر میں انگلینڈ کی ٹیم پاکستان کے دور پر جائے گی اور T20 میچ کی سیجھ کھیلے گی یہ دو میچ کناچی میں کھیلے جائیں گے پاکستان اور انگلینڈ کے بیچ پہلا T20 میچ 14 اکٹوبر کو اور دوسرا T20 میچ 15 اکٹوبر کو کناچی میں کھیلا جائے گا چلے گا دوسرا کوشن آپ کے سامنے ہیں دیکھتے ہیں دوسرا کوشن آپ کا کیا ہوتا ہے یہ لیجیگا ایسیا کا پہلا سور اڑ جا سنچالے کپڑا میل کس راجعے میں استحافیت کیا گیا ہے تو دوستو دیکھے گا کتنا خوشن آپ کے لئے ہیں یہاں پر آپ دیکھتے ہیں کہ یہاں پر دیکھ پا رہا ہے ایسیا کا پہلا سور اڑ جا سنچالے کپڑا میل کس راجعے میں استحافیت کیا جائے گا تو یہاں پر دیکھیں گے مردیہ پردیش میں ہے تیلنگانہ میں ہے مہاراس میں ہے یا صرف کرناٹک میں ہے جی ہاں دوستو بتائیے گا یہ دیجئے گا یہاں پر راجے راجے ترپتیش سواگت ہے آپ کا آبینہ اندر ہیں کلاس مانے کے لئے بہت دنے بات تینکیو سو مچ چلیے آپ کے لئے ہے پہلا کوشن میں نے یہاں پر دیا ہے ایسیا کا پہلا سور اڑ جا سنچالت کپڑا میل کس راجعے میں استحافیت کیا جائے گا آپ کو یہ بتانا ہے بہت ہی سندر کوشن یہاں پر ہے اور بہت ہی نیا کوشن آپ کے لئے ہے چلیے گا آپ کو لگانا ہوگا پہلے تو آپ کو یہ پتا کرنا ہوگا کہ آپ دیکھ سکتے ہیں یہاں پر اگر کپڑا میل کی بات کرتے ہیں تو کن کن راجعوں میں کپڑا میلے ہیں اور کہاں پر کپاس کا اوٹ پادل دوستو کیا جائے بہت کے اندر کی اگر آپ بات کرتے ہیں کپاس کی تو آپ پائیں گے کہ کپاس جو ہوتی ہے بہارت میں گزرات مہاراست میں ہوتی ہے دوستو جی ہاں آپ اس میں دیکھیں گے کرنا ٹک نہیں ہو سکتا ہے اس میں ثریپتی جی آپ دیکھیں گے بہارت میں جو کپاس ہوتی ہے وہ گزرات مہاراست میں ہوتی ہے تو آپ لگا سکتے ہیں اس میں کیونکہ کپڑا جو بنتا ہے کس سے بنتا ہے کپاس سے بنتا ہے اور کپاس کہاں پر ہے مہاراست میں ہے تو دیفنیٹلی اس کا آنسر جو ہوگا وہ مہاراست رہے گا دوستو یہ لیجے گا چلیے پڑھتے ہیں اس کے بارے مہاراست ہی اس کا رائیٹ آنسر ہونا چاہیے میری خیال سے چلے گا بڑھتے ہیں آگے اور لیتے ہیں اس کے بارے میں پڑھتے ہیں مہاراست یہ لیجے گا اس کے بارے پڑھتے ہیں ایسیا کا پہلا سور ارجہ سکچم کپڑا میل مہاراست کے پربھنی جلے میں اس تھاپت کیا جائے گا آپ کے سامنے میں نے آپ کو بتایا تھا کہ آپ کو پتا ہونا چاہیے کپڑے کے لیے جو جرورت ہے کس کے کپاس کی ہے کپاس کہاں پر پیدا کی جاتی ہے تو وہ آپ کی گزرات میں ہوتی ہے اس تھاپت کیا گیا ہے تیس ایکڑ بھومی میں فیلی جی بھوانی مہیلاو کی سہکاری کپڑا میل ایسیا کا پہلی ایسی میل ہوگی جو پوری تہہ سے سور ارجہ پر کام کرے گی دوستو اب دیکھے گا اس میل کے سب سے بڑی خاصتی یہ ہے کہ یہ ہے میل آپ کی توٹل سور ارجہ پر چلنے والی ہے یعنی کہ یہ سولر لائٹ پر ہی اس کا کام ہوگا سنجیدیو کمار جی نمود ہے جی بھیم سواگت ہے آپ کا بھیندنے کلاس مانے کے لیے بہت دھنیوات چلے گا کلاس میں آتے نہیں کوئی لائٹ کرتے رہے ٹھیک ہے یہ لیے گا کپڑا میل ایسیا کا پہلی ایسی میل ہے جو کی پوری تہہ سے سورجہ پر کام کرے گی اس پریوجنا کی اس تھاپنا کی کل آگت لگ بھگ سو کروڑ روپے ہے یعنی کہ لگ بھگ ایک کروڑ روپے ایک عرب اس میں روپ خلچ آ رہا ہے اور یہ تیس ایکڑ میں بن کر کے تیار ہو دوستو پر بھنی مہاراس کا پر مک کپاس اتپادک جلا ہے اور جو میل کے پریچالک کے ساسا جلے میں اور دھوگک چھیتر کو گتی پردان کرے گا دوستو تو دوستو آپ یہاں پر دیکھ سکتے ہیں اس کا رائطہ ارصال آپ کے سامنے تھا مہاراس اور آپ نے اس کے بارے میں بہت خوبصور پڑا چلیے گا لیجیے گا آگے لیتے ہیں نیر میسے کس دیش کو فیفا سوہنٹین مہیلہ وز کب دوہہزار بائس کے لئے زبانی کا عدیقار دیا گیا ہے اس کا جھ Ciao ہاں پر نیر میسے کس دیش کو فیفا enin مہیلہ وز کب دوہہزار بائس کے لئے زبانی کا عدیقار دیا گیا ہے یہاں پر بھارت ہے آپ کے برازیل ہے تو دوستو بتانا ہے آپ کو اس کا لائٹا انسل چلئے گا دیکھتے ہیں اس کا لائٹا انسل آپ کا کیا ہوگا اور آپ اس کا لائٹا анسل کیا بتانے والے ہیں چلئے دیکھتے ہیں بڑھے گا آپ تیجی کے ساتھ مر بطائے گا اس کے انسل جو بھی اس کا انسل آپ بتائیں گے لگے یہاں پر اس کا لائٹا انسل آپ کا کیا ہوتا ہے نیم میں سے کس دیش کو فیفا انڈر ستم آمین ہی لاغشت کا دو جار بائس کے لیے میں جبانی کا عدیقار دیا گیا ہے تو آپ کو بتانا ہے بہت ہے میشکو ہے کہ ایشیا ہے اور یہاں پر بیرازیل ہے دوست کو چلیے گا میں بڑھتا ہوں آپ آنسل دے نہیں رہے پرانی کیا چکر ہے کیا سمسیہ ہے آپ کے ساتھ دوست دوستے سرائیٹ آنسل آپ کا ہوتا ہے بھارت یہ لیجئے گا انترازٹی ہے فٹبال مہاسم فیفا نے کووڈ انیس مہامالی کے چلتے بہت میں کھیلے جانے والے انڈر سیونٹیم مہلا ویس کپ کو رد کر دیا ہے بہت کو دوہزار بائس میں اس کی میجبانی کا عدیقار سمپا گیا ہے کرونا وائرس سنکرمن کی وجہ سے اس کھیل کے آیوجن کو استغیت کرنا پڑا ہے اس ٹورنامنٹ کو کرونا وائرس کے کارن دوہزار اکیس کے لیے استغیت کیا گیا ہے اب دیکھے گا دوہزار اکیس میں بھی اس کی میجبانی بہت ہی کر رہا تھا اور اسے رد کرنا پڑا ہے کرونا کے کارن اب یہ ہے آپ کا ہونے والا ہے دوہزار بائس میں یعنی کہ ایک سال پیچھے چلا گیا ہے اور یہ ہم دوہزار بائس میں ہوگا اور اس کی میجبانی جو کرے گا وہ آپ کا بہت ہی کرے گا دوستو یہ ہے فیفا پرشد کے اس بیورو دوارہ لیا گیا ہے جس نے موجودہ کووڈ انیس مہامالی کے ویسٹرک فٹبال پر پڑھ رہے اثر کا آنکلن کیا ہے دوستو دوستو یہ آپ دیکھتے ہیں اس کا رائی ٹانس آپ کا بھارت ہوتا ہے اور یہ دوہزار بائس میں آپ کا بھارت ہوگا اپنا دیش بھارت بہت سندر چلیگا آگ لیتے ہیں ابھی ساتھ بجگر بیس منٹ نہیں ہوئے جیسے ساتھ بجگر بیس سے تیس منٹ ہوں گے سب کلاس میں جلانے لگیں گے تب تک یہ نئے کوشن ختم ہو جائیں گے دیکچن چین یہ رہی جگہ دیکچن سی چین ساگر میں چین کے بڑھتے پر پر بھارت ہے رائی ٹانس آپ کا کیا ہوتا ہے چلیے چین ساگر میں چین کے بڑھتے پر بھارت کام کس لگانے کے لیے سترے نمبر کو کن دو دیشوں نے ایک ایتیاسی رکھتہ سودے پر ہسٹاکچر کیے ہیں بھارت جاپان ہے جاپان آسٹریلیا آسٹریلیا یو ایس سے ہے جاپان دیکچن کوریا ہے تو دوستو بتائیے گا یہاں پر کوشن چار کا ڈی بتا رہی ہیں یہاں پر تلپتی جی باقی تو سانتی سے دیکھ رہے ہیں کیونکہ ٹیلی ویجن پر یہ سماچار آ رہے ہیں تو آپ کو دیکھنا پڑے گا دیکھنا دیکھنا باقی ہے تو یہاں پر بڑھتے ہیں اس کا رائی ٹانس آپ کا جاپان اور آسٹریلیا رائی ٹانس آپ کا بھی ہے یہ لیں گے آپ اس کو دیکھ سکتے ہیں جاپان اور آسٹریلیا چین اور انڈو پریشان چھت میں چین کے بڑھتے پر بھارت کام کس لگانے کے لیے سترے نمبر دوہزار بیس کو ایک ایتھاسی کلکسہ سودے پر ستاکچر کیے ہیں امریکہ بھارت جاپان اور آسٹریلیا کے کاکر گٹ بندن کے ویریش منتریوں کو ٹوکیو میں حال میں ہوئے سمیلن کے کچھ ہی ستہاباد یہ پرمپارک سمجھوتا ہوا ہے اس میں جاپانی اور آسٹریلیا سینکو کو ایک دوسرے کے یہاں جانے اور پرکشن پانے کی سگمتہ ہوگی اور وہ بے سکت ابھیان آئیت کر سکیں گے چین پرنکس لگانے کے لئے یہ کام کیا ہے گوڑ موننگ پائل سواگت ہے دلیپ کمار جی آپ کا بھی سواگت ہے چلے گا یہاں پر آپ کے آنسر مل لے ہیں رائٹ آنسر اس کا بھی تھا کوشن نمبر فیپتہ آپ کے سامنے ہوگا ویسو ایکونومک فورم کی اور سے جارید بہترین روڈ میپ تیار کرنے والے 36 ویشوک شہروں کی سوچی میں کتنے بہار کے شہروں کو بھی جھگہ دی گئی ہے تو آپ بتائیں گے یہاں پر دلیپ کمار جی ایکونومک فورم کی اور سے جارید بہترین روڈ میپ تیار کرنے والے 36 ویشوک شہروں کی سوچی میں کتنے بہار کے شہروں کو بھی جھگہ دی گئی ہے یہاں پر سات ہے آٹھ ہے چار ہے اور آپ کے پاس میں تین ہے چلے گا تو دوستو دیکھتے ہیں یہاں پر اس کا کیا ہوگا سردی سات بیس ایم ہو گئے ہیں ہاں بلکل وہی بات ہے میں پہلے ہی کہہ رہا تھا کہ جیسے سات بیس ہوں گے سات بیس سے سات تیس ہوں گے اس بیچ میں سبانہ شروع ہو جائیں گے چلے گا بہت بڑی بات ہے آپ کو لگ رہا ہوگا جو ساتھی لیٹ آئے ہیں کہ سات بیس پر کلاس ہوگی آج کلاس آپ کی اب تک بارے منٹ کی ہو چکی ہے یعنی کہ سات دس کے آس پاس آپ کلاس شروع ہو گئی ہے لیجے گا آگے بات ہے دیکھ لیجے گا تر پتے جی اب یہاں پر بہار آنے والی ہے ٹھیک ہے پچھلے ہم بارہ منٹ سے لگ رہے ہیں اکیلے میں ہے نا لیجے گا بیس ایکونومک فورم کی اور سے جاری بہترین روڈ میپ تیار کرنے والے چھتیس ویش شہروں کی سوچی میں کتنے بہار کے سہروں کو بیجے گا دی گئی ہے سات ہے آٹھ ہے چار ہے تین ہے چلے گا یہاں بتائیے گا بتائیے گا یہاں پر اس کا رائٹ آنسر کیا ہوتا ہے آپ کا بتائیے گا یہاں پر چلے گا دیکھتے ہیں پانچ کا چار آ رہا ہے چار بتائیے اب دیکھتے ہیں چار صحیح ہوتا ہے لیکن آپ سے نویدر ہے سبی سے کلاس میں آتے ہی پہلے لائک کر دیں کمنٹ سیر کر دیں کمنٹ تو آپ نے ہی کریں گے کسی کے کہنے سے بھی تو کم سکم سیر کر سکتے ہیں اور آتے لائک تو کرنا ہی کرنا ہے یہ مت بھولا کریں چلیے بڑھتے ہیں اس کی طرف ویس ایکونومک فورم کی اور سے جاری بہترین روڈ میں اپنے کرنے والے چھتیس ویشوک شہروں کی سوچی میں کتنے بہتے سہروں کو لکھا گیا ہے یہ آپ کا چار ہوتا ہے بہترین روڈ میں اپ تیار کرنے والے چھتیس ویشوک شہروں کی سوچی میں چار بہتے سہروں کو بھی جگہ دی گئی ہے بینگلور، فرید آباد، اندور اور ہیدر آباد کو ویشنگ کے ان چھتیس سہروں میں سامل کیا گیا ہے جنہوں نے نئی تقنیکی کو سرکشت طریقے سے اپنانے کے لیے ایک ساندھا روڈ میں اپ تیار کیا ہے یہ سوچی ویش اکونومک فرم کی اور سے جاری کی گئی ہے بتا دے کی کرونا وائرس سنکرمن کے دوران پیدا ہوئے حالاتوں میں تقنیک نے مہتپون بھومی کا نبھائی ہے وی ایف نے 22 دیسوں اور 6 اپ مہادیپوں کے ایسے چھتیس سہروں کا چین کیا ہے جو جی 20 گلوپ سمارٹ سٹیز اے لائنز دوارہ بکشت سمارٹ سٹی کے لیے ایک نئی بھی شوک نیتی روڈ میں آپ کی اگوائی کر رہے ہیں تو دوستو اس کا رائٹ آنسہ آپ کا چار تھا چلی گا آگے بڑھتے ہیں لیتے ہیں اگلا کوشن آپ کے سامنے ہیں نیم میں سے یعنی نیم کس راجے کی پور راجے پال سہتیا کارور بی جی پی نیتا مردولہ سنہا کا اٹھا نومبر دو ہجار بیس کو نردھین ہو گیا دیکھے گا میں کل بھی آپ کو بتا رہا تھا کہ آج کل نیتاؤ کا برا حال ہے سمجھے نیتاؤں کے برے دن چلے نہیں آپ روز دیکھنا ہے ایک نائک نیتا کی مردتی ہو رہی ہے چلی گا دیکھیں چطر بھو جی کیا ہے سوامی چطر بھو جی سمجھے گا نیم کس راجے کی پور راجے پال سہتیا کارور بی جی پی نیتا مردولہ سنہا کا اٹھا نومبر دو ہجار بیس کو نردھین ہو گیا گوبا دلی پنجاب اور بیہار دیکھے گا کل آپ کو پتا چلا ہوگا سنجے تو وہ آج کلاس میں ہے بھی نہیں بہت ہی اچھی بات ہے سب کامنائیں ہمیں طرف سے لیجے گا نیم کس راجے کی پور راجے پال سہتیا کارور بی جی پی نیتا مردولہ سنہا کا اٹھا نومبر دو جار بیس کو نردھین ہو گیا ہے یہاں پر گوبا ہے دلی ہے پنجاب ہے اور آپ کا دوستو یہاں پر بیہار ہے لیجے گا دیکھتے ہیں یہاں پر آپ کا آنسر کیا آتا ہے بتائیے گا لیجے یہاں پر سنجیب اس کا سکس کا اے بتائیں تیر پتی گوبا بتائیں تیر پتی جیس کا اے بتا رہی ہے یعنی کہ گوبا ہی بتا رہے ہیں سب اس کا بہت سندر آگے بتائیے اور دیکھتے ہیں اور کس کا آنسر کیا آتا ہے بھئی چلیے اور نہیں دیں گے مجھے پتا ہے پورا نیمی کس راجے کی پور راجے پال سہتیا کارور بی جی پی نیتا مردولہ سنہا کا اٹھا نومبر دو جار بیس کو نردھن ہو گیا ہے گوبا دلی پنجاب مردولہ سنہا کا اٹھا نومبر دو جار بیس کو نردھن ہو گیا ہے وہ ستتر سال کے تھے وہ ایک کسل لےکی کا بھی تھی جنہوں نے سہتیا اور سنسکرٹ کی دنیا میں ویعا پک یوگدان دیا تھا مردولہ سنہا کا جنام ستتائیس نومبر انیس سو بیالیس کو مزفرپور میں ہوا تھا بیہار کے مزفرپور کی رہنے والی مردولہ سنہا دو جار چودہ سے دو جار انیس تک گوبا کی راجے پال رہ چکی ہیں دوستو تو دوستو آپ کے سامنے ہیں بیٹی ہوئی ہے جی ہاں بلکس ہی بات ہے کیا ہوا ہے سر جی ان کے گھر میں بیٹی ہوئی ہے خوشیاں ہی ہیں بھائی سمجھا کریں پوری بات کو چلیے آگے لیتے ہیں سنیوکت عرب امیرات نین میں سے کتنے دیشوں کے اگن تکوں کے لیے ایس تھائی روپ سے ویجا جاری کرنے پر روک لگا دی ہے ایسا لگتا ہے کہ کبھی جی سنگ ختم ہو جاتی ہے تو ویجا کرنے پر روک لگا دی ہے تو یہاں دیکھیں سنگت العرب امیرات نین میں سے کتنے دیشوں کے اگن تکوں کے لیے ایس تھائی روپ سے ویجا جاری کرنے پر روک لگا دی ہے اب یہاں پر دس دیشوں کا نام آتا ہے پندرہ آتا ہے سولہ آتا ہے یا پھر آپ کا بھر آتا ہے تو آپ کو بتانا ہے اس کا رائی ترانسر کیا ہوتا ہے چلیے گا دیکھتے ہیں یہاں پر سنجھے جی کو چلیے بہت بڑھیا آگے دیکھتے ہیں یہاں پر دلیب جیس کا ہی بتا رہے ہیں سنجھے اس کا عدس بتا رہے ہیں کیا بات ہے یعنی کہ سب ہی عدس ہی ہے ابھی تک تو ممتہ جی بھی یہ بتا رہی ہے اس کا اور بتائیے دوستو بتائیے بکار جائیے کہ آپ کو کیا بتانا ہے بکار نے کا مطلب تو سمجھتے ہوں گے آپ لوگ کیا ہوتا ہے لیجئے گا سنکتو عرب امیر رات نے نینے سے کتنے دیشوں کے انگوٹنگوں کے لیے ایس تھائی روپ سے ویجا جاری کرنے پر روک لگا دی ہے تو یہاں پر دس ہے پندرہ ہے سولہ ہے اور بارہ ہے سبھی کا ابھی تک یہ لیجئے گا ترپتے جی نے سات پندرہ ہے یہ کیا مطلب ہے سات کا پندرہ ہے سنجے بھائی کو جی ہاں بہت بہت سبکامنا ہے ایلی جی کا سرائی ٹانسر آپ کا بارہ ہے نہ کسی کا اس میں دس ہے نہ اس میں پندرہ ہے اس کا رائی ٹانسر آپ کر دی ہے سنکتو عرب امیرات نے پاکستان اور گیارہ انہی دیشوں کے اگلتکو کے لیے نئے بیجا جاری کرنے پر ایس تھائی روپ سے روک لگا دی ہے ان بارے دیشوں میں بہات نہیں ہے پاکستان کے علاوہ یو ای آئی سرکار نے ترکی ایران یمن شیریا ایراک سمولیا لیبیا کینیا اور افغانستان کے انہی لوگوں کے لیے یا تری ویجا جاری کرنے کون لمبی کر دیا ہے تو آپ دوسرے سکتے ہیں یہاں پر اس میں بھارت کو بچا لیا گیا ہے ٹھیک ہے کہ بھارت نہیں ہے اس میں بڑھا تیجی کے ساتھ بتایا گیا کبھی آپ یہ سنجھ بیٹھیں کہ بھارت کا اس میں نام ہوگا ایسا نہیں ہے ٹھیک ہے چلے گا یو ای سرکار کی طرف سے یہ ہے نئے پاکستان میں بڑھتے کوویڈ انیس معاملوں کو لے کر آیا ہے دوستو تو دوستو یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں یہ کوویڈ انیس کو لے کر کے یہ ہے فینس لا لیا گیا ہے دوستو چلے گا آگے بڑھتے ہیں کس فلم ابھی نیتہ کو دیکھے گا کس فلم ابھی نیتہ کو حال ہی میں بھارت رٹن ڈاکٹر امیڈ کا آوارڈ دوہجاہ بیس سے سممانت کیا گیا ہے بتائیں گے یہاں پر کس فلم ابھی نیتہ کو حال ہی میں بھارت رٹن ڈاکٹر بھیمراو امیڈگر دوہجاہ بیس سے سممانت کیا گیا ہے یہاں پر کرینا کپور ہے ریچا چڑھا ہے انوشکا شرما ہے سونم کپور ہے یہ بتائیے گا یہ کس کو ملا ہے بہت ہی الگ کوشن آپ کے لیے ہے یہاں پر دیکھ سکتے ہیں آپ کے سامنے بتائیے گا اس کا انصر کیا آپ کا ہوتا ہے چلے گا تیجی کے ساتھ بتائیا سنجیو کمار بھی بتا رہے ہیں اس کا ریچا چڑھا کو ملا ہے کیا بات ہے ابھی دیکھتے ہیں صحیح ہوتا ہے نہیں ہوتا ہے یہاں پر بھی بھی بتا رہے ہیں اس کا مطلب بھی ہی ماننا پڑے گا کس فلم ابھی نیتری کو حال ہی میں بہارت رٹن ڈاکٹر امیڈگر آوارد ہو جا 20 سے سمانت کیا گیا ہے کرینا کپور ہے ریچا چڑھا ہے انوشکا سرما ہے سونم کپور ہے بتائیے گا ریچا چڑھا ہے چلے گا بڑھتے ہیں بیلکل صحیح ہے سبھی کانصر ریچا چڑھا کو بہارت رٹن ڈاکٹر بھیمرا ڈاکٹر امیڈگر آوارد سے نوازا گیا ہے ابھی نیتری کو آوارد بہارت سنیما میں بہتر یوگدان کے لیے دیا گایا ہے ٹھیک ہے انہیں سمان راج بھون میں مہاراس کے راجیپال بھگت سینگھ کوشیاری سے ملا ہے ریچا چڑھا کا جنم 28 دسمبر 1988 پنجاب کے عمرصر میں ہوا تھا ریچا نے اپنے کیرئر کی شروعات خلیم او لکی لکی اوے اوے لکی لکی اوے سے کی ہے کی تھی یہ خلیموں کے نام کیا کیا جانے لگے ہیں ریچا نے اپنے کیرئر کی شروعات مارڈلنگ سے کی تھی دوست دیکھ سکتے ہیں یہاں پر یہ ریچا چڑھا کو یہاں پر ملا ہے اور ان کی کیرئر کی شروعات ہوئی ہے اوے لکی لکی ہوئے ہے نا فلیم دیکھو آپ دیکھیں نہ دیکھیں مجھا آپ کو آئے گا پورا یہاں آنجلی آگئی ہے سواگت ہے آنجلی آپ کا اسوانی ایک ختم میرے خیال سے ہے نا نہیں ہوئے ہیں چلیے ایسا نہیں ہے ہو چکے ہیں آج دیکھا کوششن آپ کے جو کوششن آپ کے نئے تھے وہ آج ختم ہو چکے ہیں اب وہ کوششن آپ کے سامنے ہے جیسے آنجلی نے کل نہیں پڑا ہے تو آنجلی کے لیے بلکہ اچھے ہونے والے ہیں چلیے بڑھتے ہیں آپ بہاتر بینک لیجے گا بہاتر بینک کے نو نمیشن کنر کا پہلا شیئر پر سنکی سین کیا گیا ہے دوستو آپ کو بتانا ہے کس گوپال کشنن کو راحل سچ دیو کو اور جت پٹیل کو ویمل جالان کو بتائیے گا آپ پر اس کا رائی ٹانسر آپ کا کیا ہوگا دوستو بتائیے گا دیکھتے ہیں سر میرے موبائل کی بینٹی لو تھی یعنی بینٹی لو تھی پورے دن وہ اسے چارج نہیں کر پائے تین دن کلاس یہاں پر ملی ہوتی ہے اس میں سے ایک میں بینٹی چارج نہیں ہو پائی سکر ہے کہ خود کی لو ہو جاتی تو پر نہیں کیا ہوتا بہت ریزر بینک کے پہلا چیئر پر چیئر کیا گیا ہے بتائیے گا یہ گلت لکھ دیا اس تو کئی نہیں ہوتا دلیو کم بتا رہے ستم جی آگے ہیں دیکھ 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 کتنی مجھے کی بات ہے کم سے کم آ آ تو گئے ہیں لیجیے بتائیں آگے تو یہاں پر دیکھتے ہیں دیکھ ہو گیا کم سے کم سوا گت آپ کا ایسے 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 وقت ہو جانا چاہیے چلے بڑھتے ہیں آگے طرف یہاں پر لیتے ہیں کس گو پال کشنن ہیں لیجیے آو میرے بھول گیا تھا یہ دعوت میں ہے آپ کو پتا ہوگا اور دعوت میں نہیں ہیں وہ لیٹ آئیں گے اور آئیں گے نہیں بھی آئیں گے مرضی کی بات ہے ستیم دعوت میں آخر چاہ بن گئے ستیم سب کام نائے ستیم جی آپ کو بھی سینہ پتی گو پائی کی سن کو باہر ریزرو بینک کے نو نمیشن کینڈ کا پہلا چیئر پرسن کیا گیا ہے کینڈ بینک نے اگست میں ریزرو بینک نو نمیشن کینڈ آر میرے گلو کیا ہوا ویتی چیتر میں نو نمیشن کو پرسان دینے اور تیجی سن پرورتن کے لیے وات رن کا سرجن کرنا ہے چلے آگے بڑھتے ہیں یہ لی جگہ امریکہ کے کس پور راشتے پتی نے حال ہی میں اے پرمیش لیڈ کتاب کا وی مو چن بتائیں گے یہاں پر کس کا نام ہے ویلیم کلٹن ہے براک اوبوما ہے تو بتائیے گا یہاں پر کیا ہوتا ہے چلے گا دیکھتے ہیں یہ ٹائپ ٹائپنگ میسٹیک اچھے سوانی میں مجھا کر رہا تھا تم پر دل پہ لے گئے آدمی کے پاس میں دل ہوتا اس پہ بھی لے جاؤ گے تو کتنا پریشر آ جائے گا سر جی لیٹ والوں کا کیا کر سکتے کچھ بھی نہیں کہ دعوت میں سہار ہیں ایسا بھی ہو سکتا ہے مطلب آپ مستی کر دعوت کھا کر سیدھا سیدھا یہ کہیں کہ آپ کیسے ہیں آپ ہمارے حال چالیس طرح سے پوچھیں کہ آپ سیدھا سیدھا انجکشن لگائیں گے یہ نہیں کہیں کہ سر آپ بھی آج 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 ہوگی می گوڑ کتنے سوار تھی لوگ ہو گئے اپنا چاہتے ہیں براک او بوما ہے اس کا آئیت آنصر ٹھیک ہے دیجے امریکہ کے پور راشتر پتی براک او بوما نے اپنی کتاب پرومیش لیڈ میں بہارت کے پور پردھان منتری منموہن سینگھ کی جم کر تارید کی ہے منموہن سینگھ بہارت کے ارث ورستہ کے اگردود بانے جاتے ہیں 1992 میں ایک اچھے طریقے سر ارث سمالا تھا اور اس کے بار میں ہمارے دیس کے پردھان منتری رہے ہیں اور بہت سالی انتہ کے دھنی ہیں اور بہت کم بولنے والے ہیں چھیک ہے آپ جانتے ہیں لیکن ان کی بھرپائی آدمی موڈی جی پوری کر دیتے ہیں چلے گا آپ کو بتا دیں کہ براک اوگوما ورس 2019 سے 2017 تک امریکہ کے راست پتی رہے تھے ان کے پہلے کار میں بہت میں ڈاکٹر منموہن شنگھ کے نیت رتو میں UPA ستہ میں تھی اے پرمیش لیڈ میں انہوں نے پلو کا بھی جکر کیا ہے جو انہوں نے پور پردھان منتری منموہن شنگھ کے ساتھ بتائے انہوں نے اس میں ان کی ایک سالین چھوی کی بھی تاریخ کی ہے دوستو آپ دیکھے گا کسی کوالٹی ہوتے تو بڑی سالین کا ساتھ نہیں کی جاتی ہے آگے بڑھتے ہیں اگلا کوششن آپ کے سامنے ہال ہی میں کس راج سرکار نے گائیو کے سرکشن کے لیے گو کیبنیٹ کے گٹھن بیہار مردی پردیس راجستان اور جھار بیل کو ٹھیک ویسا ہی ہے کہ جس طرح سے آپ دیکھتے ہیں جو لوگ نسا کی چیزیں بیٹھتے ہیں وہ نسا مختی کنر کھلوا دیتے ہیں ٹھیک ویسا ہی یہاں پر ہے جہاں پر سب سے دیکھتے ہیں پر سنجیب جیس بھی بتا رہے ہیں باقی ساتھ بتائیں گے نہیں سر سمست نتی ایو سب میتر گن سمست میتر میتر بہت اچھا بہت اچھا پڑھئے گا آپ بھی اچھی آئے گی یہاں پر سمست میتر گن ایو سمست میتر بہت سندر ہمار چلے آپ ضرور آئیں گے ضرور آئیں گے ماما جی نگری چلے آگے بڑھتے کب ہے بھائی آگے دیکھتے ہیں حال میں کس راج سرکان گائیو کے سنکشن کے لیے گو کی گٹھن کا فیانس لیا ہے تو یہ ہے آپ کا سنکشن آگے بڑھتے ہیں لیتے ہیں فیفا نے کس دیس میں ہونے والے فیفا نے کس دیس میں ہونے والے 17 مہیلہ 17 مہیلہ 20 19 نیس کے کارن ستھگیت کر دیا ہے دوست تو آپ کو بتانا ہی چین ہے اور آپ بھارت ہے تب تک ہم بڑھتے ہیں آپ کی طرف دیکھ لیتے ہیں کیا کیا ہے یہ لیجے یہ او مائی گوڈ یہاں پر انجلی کو اچھی ہنسی آگئی ہے سٹیم جی سٹیم مجھے دے اسے کہتے ہیں انبہو یہ آپ نہیں بول نہیں ہے بہت بڑھ سندر ہے چلی گا اتنی سدھ ہندی آگے دیکھتے ہیں صحیح ترپتی جی یہ کیا ہے رائٹ ترپتی او مائی گوڈ یہ مہیلہ یونین ایک ساتھ ہو گئی کیا بات ہے اسے کہتے ہیں ایسے تھوڑی نہ چلے آنا پڑے گانجلی جی ہاں ہاں بلکل آئیں گے ہم کل ہی جگار کر لیتے ہیں جگار جانتے ہو نا گاؤں میں جگار چلتے ہیں کبھی آپ کوئی جگار کریں آنے کیلئے جگار کر لیتے ہیں پھٹ پھٹ کرتے نوصار مہلا وشکپ کو رد کر دیا ہے کورونا وائز کے کارنی سٹونیمنٹ کو 2021 کے لیے ستھگیت کیا گیا تھا یہ ہے فیفا پرشد کے بیورو دوارہ لیا گیا جس نے موجودہ کوویڈ 19 مہماری کے ویشوک فوٹبال پر پڑھ رہے اثر کا آنکلن کیا بھارت 2022 میں فیفا انڈر سیونٹ مہلا وشکپ اور کوشٹا رکا 2022 یعنی کہ 2022 انڈر 20 مہلا وشکپ کی مجبانی کرے گا دوستو سرکار نے حالی میں پرورت ندیش سنجے کمار مشرا کا کاری 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 سال کے لیے بڑھا دیا ہے ایک سال کے لیے دو سال تین سال کے لیے آگے بڑھتے ہیں بتائیے گا یہاں تک دیکھتے ہیں اپنے سبھی کو آنا پڑے گا ہو چکا ہے لیکن کہاں رہتے ہو ہمیں نہیں پتا کوئی بات نہیں ہم پہنچا دیں گے جا جا انجلی جی دیکھو ترپتی جی کا نام نہیں لکھا تو کیون انجلی ہیں کچھ کہنا ہے دل میں میرے آج کیا ہے تو کہے تو میں بتا دوں یہ کس کچھ ہے بھی نہیں چلی گا آنکھ یہ دیکھے گا انجلی جی سر کے ساتھ چلیں گے آپ کو بتائیں سر نینو انتجار میں سبھی لوگوں کے آنے 24 نومبر کیا بات ہے مائی گا جلڑی ہی پروگرام ہونے والا ہے سب اپنے کپڑے دھو 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 سوکنے میں لگ جائیں گے آگے بڑھئے باتیں بھی کرتے رہی گا آنسر بھی دیتے گا تہرے بھی ہے آپ کس کس کی بات مان کوئی بھی بتا رہے کس ایک ایک سال کے لیے اے تھا اس کا ہے نا تو آپ نے یہ پر سی اور بھی بتا ہے ایڈ بھی دیں گے چلے گئے ایڈ نہیں بھی ایڈرس بھی بھی جنا ہے ایڈرس اس میں کسی نے بھی نہیں بتا کل کل بھول گئے دعوت کا نصح ہے ایک سال سرکار نے پرورکن ندیش سنجی کمار مشرا کا کاری ایک سال کے لیے بڑھا دیا ہے سنجی کمار مشرا انیس سو چوراسی بیچ کے آئی کل اکی ایڈر میں بہای تی شیوہ کے ادھیکاری ہیں اور انہیں انیس نومر اٹھا رکھو ایڈی کار ندیش نکھ گیا تھا انہوں نے آئی پی ایس آفی سنجی کے ریٹائر ہونے کے بعد اس پد کا کاری بہار سمحل تھا چلی گا لیتے ہیں بہاتری جرو بینک آپ کے سامنے ہے اگلا کوششن آپ دیکھتے ہیں بہاتری جرو بینک نے پنجاب چار پروڑ دیکھتے سوری ترپتی جی سب ہی آئیے گا ایک سال کے لیے بہت تھس رہی ہیں کھا 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 جرور آپ پاپ کھا ہوں گے پاپ لیجے گا روبی نگم good morning چلیے کم سے کم روبی نگم کی آنکھیں کھل گئی ہیں پچھلے تین دن سے کہہ رہی ہیں آج نے پتہ نہیں کیسے ڈھونڈ ڈھالنے سے بڑی مہت کری ہوگی آج کل ان پہ بھی سبھی کو آپ کو پتہ آنے چاہ کھیر کھیر نمونہ پارٹی میں کیا ہوگا مائ گ پارٹی میں تو پھر کیا ہوگا ہمیں بھی بلاتے سنجی بھائی سنجی روپ سے بول دیا ہے میں بھی جاؤں گا تم بھی چلاؤ گے سب چلیں گے ٹھیک ہے ایک کروڑ کا ہے پارٹی بتا روپ کی خیر کی خوشی دھیل سنجل لئی ہے چہہ چہ چہ کروڑ ہے میں ویدھی کو دیکھنے جا رہی ہوں اس کا مطلب آ رہی ہے ہم سمجھ سکتے ہیں اس بات کو دیکھ دیکھتے ہیں پر بہاتری جرو بینک روی نے حال ہی میں پنجاب نیسر بینک پر کتنے کروڑ روپے کا ضرمانہ لگایا پانچ کروڑ روپے کا تین کروڑ روپے کا ایک کروڑ روپے کا اور چار کروڑ روپے دوستو یہاں پر بتانا ہے پر بہت بہتان اور ساتھ کا جانے کے کروڑ روپے کا جرمانہ لگایا ہے یہ جرمانہ نیموں کو نہیں ماننے پر لگتا ہے اسے گرہ کو پر کوئی اثر نہیں پڑتا ہے ان کے لئے بینک کی سرویز سامان نہیں رہتی ہے پنجاب نیسل بینک اپریل 2010 سے بہات کے بینک نیام سپور انمو دھن اتھوہ بینہ پرادی کر منجوری کے پن بینک لیمیٹیٹ بھٹان کے ساتھ ایک دی پک شیئے ای ٹی ای شیئری ویو ستھا کا سنچالن کر رہا ہے تو دوستو مطر ساتھی آپ کس رائی ٹانسل ہو چکا ہے پانڈو چیری کی پور اپراج پانڈو ہو رہا ہے بس سکر ہے کہ آپ لوگ نیت نہیں ونہ پر چل رہا کہ کس کی پھوٹو یہاں پر لگتی حریانہ گزرات بیہار اور راجستان چلے بتائیے گا یہاں پر کس کا نمبر یہاں پر کہاں سے آیا ہے چلے آگے بڑھتے ہیں چودے کا سی تھا چودے پیسے تبھی ایکسٹر کاٹتے ہیں ارے آپ تھوڑی جا رہے دو دن بس ایٹ ایو سے سب ہی تھوڑے پیسے ہو جائے پورے جنہوں کو کوئی ٹینسن نہیں پانڈو پورو پر جی پال اور ہریانے کی پہلی مہیلہ سانسط چندرہ وطی 93 ورس کی امن میں دھن ہو گیا ہے ہریانے کے بھیوانے کے دلواس گاؤں میں جنمی چندرہ وطی ہریانے کی پہلی مہیلہ سانسط ورس انیسو ستر ہریانے کی پہلی مہیلہ منتری ورس دن بعد یہ بن گئی تھی کیا بن گئی تھی یہ ویدھائک بن گئی تھی بہار کے پردھان منتری نیند موڈی نے کووید 19 آشیان پرتی کریا کوش میں کتنے ملین امریکی ڈولر کے یوگدان کی گھوش نہ کی ہے چلی بتائیں گے چار ملین امریکی ڈولر ہیں تین کی ڈولر ہے بہت ہی آنسر ہے چلی گا دیکھتے ہیں ہیلو رو بی بتاؤ بھئی لو ممتہ جی کہہ رہی ہے کہ وہ آ رہی ہے یہ دو دو خاٹ کی نگری اچھا دو دو خاٹ کی نگری ہے ایک ملین ہے ست ملکھ رہے سی بتا رہے سنجیب سی بتا بہت سندر آپ یہاں پر آنسر مل رہے چلی بتائیے گا تیزی کے ساتھ میں دیکھتے ہیں یہاں پر اور یہاں پر انمو چودھی سولے 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 یہ تو ایسے لگ رہا ہے جیسے چٹنی بنوا کر روٹی کھائی گئی ہو اس میں ٹماٹر گنے بھول گئی ہوں تو آشیان پرٹی کریا کوش میں کتنے ملین امریکی ڈالر کے یوگدان کی گھوش کی ہے چار ملین امریکی ڈالر ہے ایک ملین امریکی ڈالر ہے یا سات ملین امریکی ڈالر تو دوست ایک ملین امریکی ڈالر ہوتا ہے بڑھتے ہیں آگی طرف یہ لیجئے گا بھات کے پردھان مہد نے آشیان پرٹی کریا کوش میں ایک ملین امریکی ڈالر کے یوگدان کی گھوش کی ہے اس فنڈ کی گھوش ستر وے آشیان بھات شکھر سمیلن کے دوران کی گئی تھی جسے حالی میں آیو جیت کیا گیا تھا بھات نے آشیان کنیکٹیویٹی کا سمرتھن کرنے کے ایک ڈالر کی لائن آف کری 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 کے اپنے پہلے پرستاو کی پشتی کی ہے دوستو چلی دیکھتے ہیں 20 مدھوں میں دیو سنیم میں سے کس دن منا جاتا ہے یہا پر 10 جنواری ہے 12 مار 12 مار اور آپ کا 20 سپر ہے یہ تو ایسے تو بہت سارے ہیں آج جن کو میں دیکھ سب مانتے ہیں اس بات کو ہم سب کھانے بنا لیں ایک بات سنی گ آب 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 اس میں آب آب مدلے پرانی سٹو رینٹ تھیں آب نندری نام ہے تو اور بھی تھی وہاں پر تو ان کی ممی کوچنگ میں چھوڑنے کے لئے آئی اسے ٹھیک ہے آب کوچنگ میں چھوڑنے کے لئے آئی وہ بیٹھی ہوئی تھی جیسے میں پہنچا تو کہتے ہیں سر جی مجھے بھی پڑھنا ہے ان کی ممی کہہ لگی نندری کہہ لگی آپ کو کیا پڑھنا ہے اتنی عمر میں کہہ لگی مجھے جو نہ کھانا بنانا سیکھنا ہے ٹھیک میں بہت جور سہی سہی نے کہہ اس میں آپ کو یہاں پہ مل کر کھا کر پی کر واپس ہو جائیں گے سر مہدی صاحب سب بینک سے دان داتا بننے بننے بہت ہی خوب یہ دیکھ یہ ہم نہیں کہہ سکتے وہ کیا کر رہے کیا نہیں کر رہے دیش کے پردھان منتری ہیں جو کریں صحیح ہے چاہے دیش کو بیک بی دیں کیوں کھا کہ دیش نہیں بکنے دوں گا سارے ایئرپورٹ بیک دی ہیں ساری کمپنیوں کو بیک دیا ہے لیکن دیش کو نہیں بک بیک دی ہے کم سے کم دیش کو چھوٹی بیک دی دیا تھا بی تو دینا تھا ہاں ٹھیک ہے دیا تھا لیجے آگے بڑھتے ہیں چودہ نومبر پردھ چودہ نومبر کو روپ میں منائی جاتا ہے اس کا ادیش مدو میں پردھ لوگوں میں جاگ رکھتا پیدا کرنا ہے دو ہزار بیس دا نیرش اینڈ ریبیٹس ہے پہلا ریبیس مدو میں دیو ورس 1991 میں منایا گیا تھا مدو میں شریر میں اگر شے دوبارہ انسولین کا ستراؤ کم ہو جانے کے کارن ہی ہوتا ہے دوستو چلیے گا آگے بڑھتے ہیں ہالی میں کس فارمولا ون ڈرائیور نے ٹرکیس گراپریل خطاب کو جیت کر اپنا سات عویس چیمپن سی کتاب جیت لیا ہے لویس ہیمیلٹن ہے آپ سی بیش ویٹل ہے مائک سو مائک اور نارائن کارتی کین ہے دوستو بتائیے گا اس کا رائی ٹرانس آپ کا چل دیئے دیکھتے ہیں آہ یہاں پر سر میں نے like share کر دیا ہے اور سبھی لوگ like share کرتے رہے بہت ہی دھنیاباد thank you so much انمول چودھی صاحب آپ کا یہ سمرپن جایا نہیں جائے جو آپ نے کام کیا ہے یہ سبھی آپ سے سیکھ جرور لیں گے ایسا میرا ماننا ہے لیکن یہ بات کرنے میں لگ رہے جب انمول صاحب تو یہ کچھ نہیں کرتے ہیں شکری انمول دیکھے جو نگھا ہے وہ ستیم کی ضرور ہے بڑی چیز مانی جاتی ہے بھارت کے اندر تو یہ بھولے بابا کا روپ ہے اگر تیسرا نیتر کھول دیا تو ہمیں صحیح کہان کیا کہا دیا بھائی ہم بھی تو دیکھیں سر جی ہم فری کب ہوتے ہیں کبھی بھی نہیں مائی گوڈ یہ فری کبھی نہیں ہوتی لو بیچاری برطن دھوٹی دھوٹی سو جاتی ہیں مائی گوڈ جو سوتی ہیں تو برطن دھوٹی رہتی روٹی بناتی رہتی ہیں بیماری بھی کہہ سکتے ہیں بیٹین کے فارمولا ون چالک میشی ٹیم کے لو ہم نے ٹرکیس گرا پری کتاب اپنی نام کر لیا ہے ہم 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 بھنی کے دگز مائی کل سم کر کے سب سے زیادہ بار وش چیمپنشپ کتاب جیتنے کے ریکارڈ کی بھی برابری کر لی ہے ہم 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 آپ کے آنسر یہاں پر ملتے رہے ہیں اچھا لگتا رہتا ہے کوئی بات نہیں آپ بات بھی کریں تو بہتر ہے لیجئے گا آگے بڑھتے ہیں آپ پر اور اس کا رائٹ آنسر کیا ہوتا ہے آپ کا انجلی بھی بتا رہی ہے اس کا سومتر ہے شومت چٹر جی کیا بات ہے حالی میں بنگلا فیلم کے کس پرسید ابھی نے ترکا پچاسی واس کی عمر میں نے دھنا ہو گیا آپ دیکھے گا آپ سبھی دھیان نکے سردی آ گئی ہیں بادام کسمی چھواری کاجمات رہیے گا اور اس کے ساتھ ساتھ میں ہو سکے تو سوٹ ہجوانی بکھائیے گا جو بڑھے سے ہو گئے ہیں اپنے آمے مان لیں گے ہتا سے ہو گئے ہیں تو یہ سب چیز دیکھ سکتے ہیں پتہ چلا آپ بھی سوچنے لگیں کہ اب عمر رہی کیا ہے اب تو عمر بہت زیادہ ہو گئی ہے تو یہ باتیں آپ کے دل میں نہ آئیں بس میں یہ کہوں گا میشیج انڈیا کون ہے یہ تو ہم بھی جانا چلے گا بڑھتے آگے یہ لیجے گا اس کا رائیٹان صاحب کا اسے صاحب کیجئے سومیت چٹر جی اس کا رائیٹان صاحب ہے لیں گے مشہور بنگالی ابھی نیترا سومیت چٹر جی کا پنے نومر 2020 کونی دن ہو گیا ہے وہ لمبے سمیں سے بھی مارچل ہی تھے وہ 85 سال کے تھے پچھلے کئی مہینوں سے ان کے سواستے خراب چل لہا تھا سومیت چٹر جی کا جنام 19 جنواری 1935 بنگال میں ندیہ جلی کے کشنا نگر میں ہوا تھا ان کی پراتھمک شکھا کشنا نگر میں ہوئی تھی اسکول میں پڑھنے کی عمر سے ہی سومیتر نے ایکٹنگ شروع کر دی تھی سومیت چٹر جی نے دوستوں سے ادھیک فلموں میں کام کیا انہوں نے جانے مانے نردیشک ستیجیت رے کی فلم اپور سنسار میں اپنے فلمی کی شروعات کی تھی دوستو تو دوستو آپ نے ہاں پر دیکھ سکتے ہیں اس کا رائیٹان صاحب کا کیا ہوتا ہے بھی تھا کوشن نمبر ٹونٹی آپ کو دیا جاتا ہے لیجے گا سنک ارب امیرات نے ویدیشی پیشیوروں کے لیے گولڈن ویجا کو جاری کرنے کی گوشنا کی ہے جس کی عوضی کتنے ورس کی ہوگی پندرہ ورس کی بیس ورس کی دس ورس کی سولہ ورس کی بہت ایزی آنسر آپ کو دیا ہے چلے گا امرتہ نندہ تیواری میم کا کمنٹ مجھے نہیں دیکھتا ہے سائد بلا کر رکھا ہے انہوں نے ایسا نہیں ہے وہ آج کل کلاس میں ہے ہی نہیں وہ نہیں لے رہی ہیں کلاس کتنے دنوں سے جی ہاں وہ گائب ہیں آج کل تو یہ کہہ سکتے ہیں ہاں پر کچھ لوگ گائب ہیں جیسے بھی آپ کہہ رہے ہیں کافی دیر سے کہ پریان سی جی نجر نہیں آ رہی ہیں آج کل وہ بھی نہیں آ رہی ہیں امرتہ جی نہیں آ رہی ہیں یہ بڑے ویست لوگ ہیں آج کل آپ کچھ کہہ رہی ہی سکتے ہیں تو بڑھئے گا آپ نے یاد کر رہے ہیں ان کو کیا پتا کہ آپ نے یاد کر دیں آگے چلیے گا میں تو آپ سے بتاتا رہتا ہوں کام ہوگا بہت جارہ کام ہوتا ہے کہ سبھی کے پاس میں تو ہو سکتا ہے کہ یہ ویست ہو چلیے بتائیے اس کا انسر کیا ہوتا ہے یہ میں نے سوپر چیک سینڈ کرنے کے کا ٹرائی کیا پر نہیں ہو پا رہا ہے یہ سوپر ٹرائی کیسے ٹرائی ہوتا ہے بھئی چلیے گا دیکھتے ہیں یہاں پر ابھی آپ کے بیچ میں اگلا کوشن میں نے آپ کو دیا ہے ٹھیک ہے سوپر امیرات نے ویدیسی پیشے وروں کے لئے گولن ویجا جاری کیا ہے تو یہ کتنا ہے اس کا انسر آپ کی طرف سے اس کا انسر کیا آ رہا ہے سی آ رہا ہے سبھی کا چلیے گا آگے بڑھتے ہیں اس کا رائی ٹرائی ہوتا ہے کیا ہوتا ہے چلیے لیجیے گا دس برس یہاں عرب امیرات نے کہا کہ اس نے اور ادھی پیشہ وروں کو لئے دس سال کا گولن ویجا جاری کرنے کی منجور دے دی ہے اس سے پی ایچ ڈی ڈگری دہارک چکسٹک انجینر اور ویشت دیہالے کے کچھ خاص رسنا تک سامل ہیں یہاں پر پتی بھا ساری لوگوں کو کھاڑی دیسوں میں بسانے اور راست نمار میں ان کی مدد پانے کے لئے گولن ویجا جاری کرتا ہے گولن ویجا ویشیس ڈگری دہارکوں کو بھی دیا جائے گا جس میں کتن بدھیمتہ اور مہا ماری ویجا جاری شیطوں کے ویشش کے سامل ہیں اگر آپ لیجئے کوششن آپ کے ساملے ہیں راست نمار میں سے کدن منایا جاتا ہے دس مارچ کو بارہ اپریل کو پندر مائی کو یا سولین عمر کو دوستوں یہاں پر دیکھ سکتے ہیں آپ پر اسمار آئیٹر کیا ہوگا پریانسی جی لیجئے گا اب ستیم جی کافی دیر سے بڑا یاد کر رہے تھے پریانسی جی پریانسی جی کر رہے تھے لیجئے گا پریانسی جی آگئی ہیں سواگت ہے گوڑ مونی ویسے ویسے بھی جب لیٹ والے ٹائم پر آ جاتے ہیں تو ان کو لیٹ سے ہی لیٹ سے ہی لیکن آ جانا چاہیے چلیے ستیم جی آل فرینڈ گوڑ مونی لیجئے گا آگئی ہیں پریانسی بڑی ایسے مانو جو سیلیویٹی ہو رہے ہیں کیسے ایک دم سے مطلب اتنی ڈیمانڈ ہو رہے کی پریانسی جی کہاں ہے پریانسی جی کہاں ہے اور امریتہ کہاں ہے پوچھ لیجئے گا مجھ سے مت پوچھا کریں مجھے اتنے پتہ ہوتا ہے جدن آپ کو پتہ ہوتا ہے آگے دیکھتے ہیں گوڑ موننگ ہو چکا ہے او ایم جی سر پریانسی جی چلیے ہو چکا ہے یہاں پر اور یہاں پر بڑی دیمانڈ چل رہی ہے چلیے گا آپ کی سب کی من و کامنا پوری ہو جائے دیکھے گا میں آپ سے بتایا تھا کہ پریانسی جو تو آگئی ہیں اب آپ کہہ رہے ہیں کہ امریتہ نندہ تیواری آج تل نجل نہیں آ رہی ہیں چلیے وہ بھی آئیں گی تھوڑی بہت دیر میں یا ایک دو دن کے بعد میں خوشتہ بہت زیادہ کام ہو ان کے پاس میں ستیم جی میرے پاس کام زیادہ ہوتا ہے دن میں تو یہ اس کا مطلب یہ ہے کہ کلاس اب رات میں لگانے پڑے گی ہمیں چلے گا آگے بڑھتے ہیں اور اس کے بارے بتائیے گا سولے نومبر اس کا رائی ٹانسر آپ کا ہوگا ٹھیک ہے یہ لیجئے گا راشتے پریس دیوست پرتیک و سولے نومبر کو منایا جاتا ہے دن بھات میں ایک سبتنطو جمعہدار پریس کی موجودی کا پرتیک ہے بھات میں پریس کو وچڈاگ ایوام پریس پرسد انڈیا کو مورل وچڑ کہا گیا ہے راشتے پریس دیوست پترکاروں کو سہسکت بنانے کے ادیشیے شیشویم کو پھر سے سمرپت کرنے کا اوثر پردان کرتا ہے پرطم پریس آیوگ نے بہار پریس کی سبتنطو کی رکشہ ایوام پترکارتا میں اوچ آدھرس کا آیام کرنے کے ادیشیے سے ایک پریس پرسد کی کلپنا کی تھی دوستو چلیگا اگرہ کوشن ہے آپ کے امریکہ کے راشتے پتی دونا ٹرمپ نے چین کی کتنی کمپنیوں میں امریکین ایویس کو پریتی بند کرنے والے ایک کاری کاری آدیش پرحست آکھ چھرکی ہیں یہاں پر آپ دیکھیں گے پچاس ہے چالیس ہے اکتیس ہے یا کیا آ رہا ہے یہ بتائیے کس کا رائی ٹانس آپ کا کیا ہوگا دیکھنے ہیں یہاں پر آپ کا رائی ٹانس کیا ہوتا ہے پرنام سر لیجیگا سر ہر کوئی کوئی میں سیلیویٹی سے کم تھوڑی ہے اچھا چاہ یہ بات دیکھے گا ہر ایک جیسے چرچاؤں میں ہیں کون کون چرچاؤں میں ہے پوری کلاس میں چلا ہے امری جی بہت زیادے چرچاؤں میں ہے تو یہ سیلیویٹی ہے بھئی جن کی چرچائیں ان کے بعد میں ہونے لگیں تو سمجھ لیجیگا سیلیویٹی ہوئے ہیں کہیں نہیں اپنے آم میں ٹھیک ہے تو یہاں پر آگئی ہے سیتان پکارا سیتان آپ لیکھیں گے یہاں پر سی اس کا 31 ہوتا ہے رائٹ آنسر ٹھیک ہے امریکہ کے راستے پتی ڈونٹ ٹرمپ نے چین کی 31 کمپنیوں میں امریکی نیویش کو پرتی بندھت کرنے والے ایک کاری کاری آدیس پر ہستا اکثر کیے ہیں امریکی پر شاشن کا کہنا ہے کہ پرتی بھوتیوں کی خرید پر پرتی بند لگا گیا ہے آگے دیکھیں گے حال ہمیں کس سنسطان بہات میں ایک ویش پرمپ پارک اس دھیک کے ستھاپ کرنے کی گھوش ناکی ہے و ایچ 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 دوستو یہاں پر بتائیے گا اس کا آنسور کیا ہوتا ہے دیکھتے ہیں وہ مجھے نہیں دیکھتی ہیں سب کو بیکار کی بات کریں کچھ لوگ سر کے آنسور دینے کے بعد میں آنسور دیتے ہیں یہ ارے چودری صاحب ایسا کیوں بول لے کل سے کل سب نہیں آئیں گے ایسا کہو پتا ہے ایسے مت چور چور نہیں کہنا چاہیے یا کہتے کہتے کہ جس کی آنکھ خراب ہو سے کنہ نہیں کہ سکتے آپ سے کہی گا بھئی آنکھ کو کیا ہو گیا تھا مجھے نہیں دیکھتی ہیں بھئی دیکھتی ہی نہیں ہمیں کمنٹ پڑھ ملتے ہیں اب آپ چاہتے کہ یہ تو بڑا سوچنا پڑے گا اب ممتہ جی آج جا رہی ہے ایسا بھول کیسے جاتے جلدی میں تو اچھا خاص یاد رکھ لیتا ہوں کمال ہے آپ لوگوں سے آپ اتنی بات بھی یاد مکھ پاتے ہیں اس کا رائٹ آنسر آپ کا A ہے WHO بیلکل صحیح ہے لیجے گا بھی سواست سنگ آئی اور جائپور میں نیسل انسٹیٹوٹ آف آئی 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 آگے بڑھتے ہیں حال ہی میں کس دیس نے 52 سے 50 میں ٹک ٹھان خاد سہیت اپراب کی ہے سمولیا نے تنجان یا جبوتی نے اور نیپال نے چلے گا دوستو بتائیے گا یہاں پرانسر اس کا کیا ہوتا ہے نہیں دیکھتا ہے کمنٹ سر میرے دونوں فونوں میں یہ تو بڑی سمسچے کی بات ہے ایسا چلیے تو یہ تو ایسا دیکھنا پڑے گا امنیت جی کیا یہ سچ بول نہیں ہے بتائیے گا مجھے تو نہیں لگ خانہ بنا کر کہیں جانا ہے کیا اگر جانا نہیں ہو تو پانچ منٹ رکھ جائیے چلیے دو کوشن باقی ہیں ختم کرتا ہوں میں یہ لیجے گا یہ جیبوتی ہے یہاں پر تیبوتی کہنے والے آج نہیں ہیں کیونکہ ارے امریتہ آپ کو ایک بات کا نہیں پتا ہے سنجے بھائی کے گھر پر ایک بیٹی آئی ہے اور خوشی کا ماحول ہے ستیم جی ہاں پر کلاس میں بہت زیادہ دیکھ رہے ہیں سبی کو پارٹی دی رہے ہیں آپ کو نہیں کہا ہوگا انہوں نے کیونکہ آپ کے کمنٹ آپ کو نہیں چمکتے ہیں یہ میں بول ہوں اس ہے ویدی سیمن ترالی کے بیان میں کہا گیا ہے کہ یہ قدم ساغر دو یعنی چھتر میں سبھی کے لئے سرکھ اور وردھی کا ایک حصہ ہے اس کے جرئے بہا سرکھائی سے چھتر میں مطر دیشوں کو دو ستر میں تکتن کی مانوی سہیت اپل کرا رہی ہے جگر تی پور افریقہ میں بسا ایک دیش ہے جس کی سیم آئے اتر میں ایری 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 سی پسیم اور دکشن میں آئی ایتھوپیا اور دکشن پور میں سومالیا سے ملتی ہے دوستو ٹھیک ہے آگے بڑھتے ہیں اور لیتے ہیں اگلا کوششن چناؤ آئے انہیں حالی میں کی سب ہی نیتا پنجاب کا آئیکن کیا ہے آپ یہ بتانا ہے سون سود ہے سیکھر کپور ہے اور سلمان خان ہے چلی آگے بڑھتے ہیں اور لیتے ہیں یہ اگلا کوششن آپ کے سامنے ہیں پنجاب دیکھے گا سون سود ایک پرسنلٹی ہے جنہوں نے کوویڈ انیس کے چلتے پرواسیوں کو ان کے گھر پہنچانے میں مدد کی ہے انہوں بہت سارے لوگوں کو ان کے گھر تک پہنچا ہے دوستو یہ پنجاب کے رہنے والے پنجاب کی سرکہ نے اس چیز کو دیکھتے کو ان کے گھر پہنچانے میں بڑھ چڑکھ مدد کی ہے دوستو اگلا کوشن آپ کو دیتا ہوں حال ہی میں کس مکھے مطری نے ساتھی بار یہ تو آپ کو رٹھتا لگ گیا ہوگا چراغ پاسوان نیتیز کمار ہے اور یہاں پر سوسیل موڈی ہیں دوستو اگر اس کی رائیٹانس کے راج بہون میں آج سپت گھر سمار میں نیتیز کمار سمیت پندرے منتریوں کو راج فاگو چوہان نے پد اور گوپ سپت دلائی ہے نیتیز کمار نے سولے نومت 2020 کو ساتھی بار بیہار کے مکھے منتری بنے نیتیز کمار سب سے پہلے تین ماہ 2020 کو مکھے منتری بنے تھے حالا کی بہومت نہیں ہونے کے کار مات سات دن بعد ہی ان کی سرکار گر گئی ہے دوستو یہ تھی آج کے لیے پہلی پور سائی کڑھان سے کتنے انتری سٹیشن بھیج دیا گیا سات ہے دس ہے چار ہے اور پانچ چلے گا بتائیے گا اس کا آگے دیکھتے ہیں آگے یہ لیجے گا اور اس میں بتانا ہے ناسا کے لیے پہلی پور بیاب سائی کڑھان سے کتنے انتری سٹیشن بھیج دیا ہے آپ کو اس سات ہے چار ہے اور پانچ ہے تو یہ لیجے گا اس کا چار ہو تا ہے چار لوگوں کو بھیج گیا ہم کی انوارسٹ کمپنی اسپیس ایکس کے روکیٹ سے چار انتراش سٹیشن کے لیے روانہ ہو گئے ہیں ناسا کے لیے اسپیس ایکس نے روس پر تا ختم کر دی ہے اسپیس ایک نیجی کمپنی ہے اور اس کے سنسطہ پر ایلان ماشک ہے ناسا کا بھاس تریک ادیش ایلین ماشک کمپنی کی مدد سے بھرم موجود انی گروہ پر بستی بسانے کے لیے کام کرتا ہے آگے لیتے ہیں حالی میں کس خلاری نے ماشک گول ٹورنی 2020 کا خطاب جیت لیا ہے ٹائگر ورز نے ویجائے سنگ نے فیلم وکل سن اور اسٹین جانس سن دوست اس کا دنیا کے نمبر ایک خلاری اسٹین جانس نے انتیم دول میں چار انڈر 68 کے سکور کے ساتھ ماشک گول ٹورنی میٹ کا خطاب جیت لیا ہے جانس کا کل سکور 20 انڈر 268 رہا انہوں سال 1997 میں ٹائگر ورز کے بنائے ریکورڈ کو دو سار سے توڑا جانس فیتھ نے 20 سال 12 پر میں اس ریکورڈ کی برابری کی تھی اسٹین جانس نے 5 سار سے جیت درج کی اور ستان میں ورز کے ریکورڈ 62 سار سے جیت کے بعد سب سے بڑی جیت ہے دوستو چلے گا اسی کے ساتھ آپ کی کلاس آج ہوتی ہے ختم یہ پر ویویف سنگھی آپ بھی آ گئے ہیں سواغ دیر سہا ہے کوئی بات نہیں چلیے دوستو میں آپ سے لیتا ہوں ویدہ اور مین تا ہوں تو 12 بجے 3 بجے ہندی کلاس میں آپ آج کل میں دیکھ رہا ہوں کہ کرنٹ کی کلاس میں کرنٹ چلے گا تو اوکی سر thank you so much چلے گا میں لیتا ہوں آپ سے ویدہ اور ملتا ہوں 12 بجے اور 3 بجے آپ کے اپنی کلاس میں تب تک کے لئے جائیں